اس الیکشن نے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک چیز اسٹیبلش کر دی ہے اگر پی ٹی آئی اپنے پورے اسی احتمام کے ساتھ الیکشن لڑتی ہے جس پہ پارٹی بھی ہوتی، لیڈر بھی ہوتا، نشان بھی ہوتا تو پی ٹی آئی وڈ ایف کلینس ہوئی یہ تو بات اسٹیبلش ہو گئی نا کیونکہ اگنسٹ آل آرز لڑنے کے باوجود بھی اگر کوئی سو کے قریب، سو کے نوے کے قریب سیٹیں لے جاتا ہے اس سب چیزوں کے باوجود کے سب کے پاس الگ الگ انتخابی نشان ہیں سب کے پاس الگ الگ وہ ہیں اس کے باوجود بھی تو انہوں نے یہ تو اسٹیبلش کر دیا کہ ایز ایک پارٹی ان کا ووڈ بینک نہ صرف انٹیکٹ ہے بلکہ وہ آگے بھی بڑا ہے اور اس لحاظ سے یہاں تک پہنچا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جو سوہل صاحب بات کر رہے ہیں وہ سوہل صاحب نے بھی کہا کہ شاید اس سے دوسری بات دیکھیں جو فقر نے بات کیتی ہے نا وہ بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے اور وہ یہ تھی کہ ہماریاں جنلسٹک جو اپروچ ہے وہ یہ کہ مجیب و رحمان شامی بھی وہیں اویلیبل ہیں اور وہ ڈپٹی کمیشنر بھی اویلیبل ہے کسی ایک سے تو کنفرم کر لیتے نا ویسے سافی صاحب بڑے سینی ارمو ہم کیوں نہیں شامی صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں آپ شامی صاحب بڑے سینی ارمو آپ شامی صاحب کو ابھی فون کریں اور ان سے پوچھیں یہی میں کہہ رہا ہوں یہی میں کہہ رہا ہوں یہ بہترین طریقہ ہے but I'm sure ان کا مواقف بھی اس کے اوپر آ جانا چاہیے کہ کیا جنللزم کی بات ہو رہی ہے بارحال فخر دلانی صاحب نے بھی اچھی بات کی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو فیکٹ چیک کیا کریکٹ کیا اور اسی طرح سے ہونا چاہیے